اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم ایکسپائری ڈیٹ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں ہاو ٹو کلکولیٹ ایکسپائری ڈیٹ ان ایکسل ایکسپائری ڈیٹ کلکولیشن فارمولا اور اس کے ساتھ ہم کریں گے کہ ہم اپنے ایکسل کے جو بھی وار بک ہے ہمارے پاس اس کو ہم کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس جنہیں بھی شیٹس ہیں ان کو ہم کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں یا جو بھی ہمارے پاس ایک کالم ہوتا ہے یا رو ہوتا ہے اس کو ہم کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ پاسورڈ سے اس کو کیسے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی اس کو اوپن نہ کر سکے آپ کے علاوہ ٹھیک ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے آج کا لیکچر میں نے ایک سپاریڈڈ کالکولیشن کرنے کے لیے یہ ہم پہ ایک پورفارما میں نے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم پہ میں نے ایک سیری نمبر دے دیا اس کے بعد ایک پروٹیکٹ نیم میں نے یہ ہم پہ ٹائپ کر دیا لائک شیمپو سوپ واشنگ پورڈر واشنگ سوڈا میکس ایٹسٹرہ جو بھی ہے میں نے یہ ہم پہ سپوز یہی پروٹیکٹ میں نے سیلک کر دیا ان کا منفکچرنگ ڈیٹ میں نے یہ ہم پہ انٹر کر دیا سپوز یہ شیمپو جو بھی ہے یہ منفکچرڈ ہو گیا ہے تیرہ اکتوبر دوہزت دیس کو ٹھیک ہے اور یہ اس کا ڈیٹ ہے یہ اس کا منفکچرنگ ڈیٹ ہے اور میکس کا منفکچرنگ ڈیٹ ایک اکتوبر دوہزت دیس ہے ٹھیک ہے یہ منفکچرنگ ڈیٹ ہو گیا اس کے بعد یہ یہ پروڈکٹ ایکسپائر ہوتے ہیں یہ شیمپو بارہ مہینے میں ایکسپائر ہوتا ہے اور یہ سو پچس مہینے میں ایکسپائر ہوتا ہے اسی طرح یہ پروڈکٹ انہیں مہینوں میں یہ ایکسپائر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپائری ڈیٹ معلوم کرنا تو ایکسپائری ڈیٹ ہم کیسے معلوم کرتے ہیں اس کیلئے فارمولا ہے ایکسل میں تو یہ ہم پہ سب سے پہلے is equal to press کریں ٹھیک ہے پرس کرنے کے بعد یہ ہم پہ لگنا ہے e d a t e e date لگنے کے بعد پھر small bracket start کرنے کے بعد manufacturing date کو select کرنے ہے ٹھیک ہے for example c5 میں نے select کر دیا کرنے کے بعد یہاں سے پھر کاما کاما پرس کرنے کے بعد ایکسپائر جتنے مہینوں میں یہ پروڈکٹ ایکسپائر ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے suppose یہ شیمپو بارہ مہینے میں یہ ایکسپائر ہوتے تو میں یہاں سے select کر دیتا ہوں d5 کو کرنے کے بعد جسٹ یہاں پہ آپ small bracket close کرنے کے بعد انٹر کر دیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ شیمپو ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے یہ منفیکچرڈ ہو گیا تھا 13 اکتوبر 2023 کو suppose آج کے تاریخ کوئی منفیکچرڈ ہو گیا ہے اب یہ 12 مہینوں میں ایکسپائر ہوتا ہے تو ظاہر سے بات ہے 13 اکتوبر 2023 کو یہ کیا ہوگا ایکسپائر ہوگا تو اسی طرح یہ نیچے ان کو میں دوبارہ سے یہ ہم پر فرمولے اپلائے کرنے کے ضرورت نہیں اس کو میں جسٹ یہاں سے نیچے ڈریک کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہ ان کا ایکسپائری ڈیٹ معلوم کر کے مجھے دے دیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ریمیننگ ڈیس کتنے دن باقی ہیں یہ شیمپو کو ایکسپائر ہونے میں تو یہاں پھر وہ کلیٹ کر کے آپ لوگ کو دکھا تو اس کے لیے یہاں پھر آپ پرس کر دیں اس ایکل ٹو اس ایکل ٹو پرس کرنے کے بعد یہاں پھر یہ جو ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کو آپ لوگ نے سیلیک کرنا ہے ٹھیک ہے سیلیک کرنے کے بعد سمال برگٹ سٹارٹ برگٹ کلیوز ٹھیک ہے کرنے کے بعد انٹر کر دیں دیکھیں یہاں پہ تین سب 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 ڈیس باقی ہیں یہ پرس کرنے میں ایکسپائر ہونے میں اس کو میں یہاں سے نیچے ڈریپ کر دیتا ہوں یہ اتنے ڈیس ہیں باقی ہیں ایکسپائر ہونے میں یہی پرس کرنے میں ٹھیک ہے تو یہ تھا ایکسپائری ڈیٹ معلوم کرنے کا فارمولا تو آئی ہاپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد میں جیسا کہ ویڈیو کی شروع میں بتایا تھا کہ ہم اپنے ایکسل کے یہ جو بھی یہاں پہ میں نے کام کیا اس کو ہم پروٹیکٹ کیسے کرتے ہیں سپوز میں یہاں پہ جاتا ہوں سب سے پہلے فائل پہ فائل پہ جانے کے بعد یہاں پہ انفو پہ جاتا ہوں انفو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں پروٹیکٹ وارک بک یہاں پہ دوسری نمبر پہ اس کو کلک کرتے ہیں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دوسری نمبر پہ ہے انکریپٹ ویڈ پاسوارڈ اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے پہ بعد یہاں پہ کوئی بھی پاسوارڈ میں انٹر کر دیتا ہوں سپوز اے ایس ڈی ایف میں انٹر کر دیا کرنے کے بعد اس ور بک کو اپن کرنے کے لئے اس ور بک کو اپن کرنے کے لئے پاسورٹ کے علاوہ یہ اپن نہیں ہوگا اس کو میں یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں سیو کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس دسٹاپ پہ یہاں پہ پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کو میں ڈبل کلک کر کے اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ پاسورٹ دینا ہوگا سپوز یہاں پہ میں کچھ بھی پریس کر دیتا ہوں اوکے دیکھیں یہ اوپن نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے پاسورٹ غلط انٹر کر دیا اب میں دوبارہ یہاں پہ کلک کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جو بھی میں نے پاسورٹ رکھا ہے وہ میں انٹر کر دیتا ہوں دیکھیں یہ اوپن ہو گیا ہم اپنے ایکسل کے ایک پوری وار بک وار بک کو میں نے پروٹیک کر کے آپ لوگوں کو دکھایا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو شیٹ ہے ہمارے پاس وار بک کے اندر شیٹس ہوتے ہیں بائی ڈی فال تھری شیٹس ہوتے ہیں ایک وار بک میں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نیو شیٹس بھی ایڈ کر سکیں گے دیکھیں یہاں سے آپ اس کو اپنے 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 ا پاسورٹ اس کو ہم جو بھی میں نے پاسورٹ لگایا تھا اس کو ختم کیسے کریں گے یہاں پہ آکے اس کو جس کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے کلیر کریں گے اوکی کریں تو دیکھیں یہ پہلے پروٹیکٹ کیا تھا اب یہ ان پروٹیکٹیڈ ہو گیا ہے سیو اب یہاں سے میں اس کو اوپن کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں سے پاسورٹ نہیں مانگ رہا مجھ سے ڈائریکٹ اوپن ہو گیا کیونکہ میں نے پاسورٹ ختم کر دیا اب یہاں پہ آکے میں ایک شیٹ کو پاسورٹ لگایا اپنے اوکیوں کو دکھاتا ہوں تو اس کے لئے میں پھر سے فائل پہ آ ساتھا ہوں فائل پہ آنے کے بعد انفو پہ جانے کے بعد یہاں پہ پروٹیکٹ فائل پہ پروٹیکٹ وارک line پہ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ تیسرے نمبر پہ پروٹیکٹ کرنٹ شیٹ یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں کرنے کے بعد یہاں پہ پاسورٹ میں ٹائپ کر دیتا ہوں اے ایس ڈی ایف ٹھیک ہے اوکے رینٹر کرنا ہے اے ایس ڈی ایف اوکے اوکے ٹھیک ہے یہ جو بھی کرنٹ شیٹ جو بھی ہمارے پاس ہوگا وہ ہی پروٹیکٹ میں نے کر دیا یہ ہم پہ شیٹ ون کو میں نے پروٹیکٹ کر دیا اب یہاں سے میں کلوز کر دیتا ہوں دیکھیں کلوز کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں سیو کرتا ہوں یہاں سے دیکھیں یہاں پہ پڑا ہوا ہے ڈیسٹ آف پہ میرے پاس یہ اوپن ہوگا آپ دیکھیں اوپن ہو گیا کیونکہ میں نے ورک کو پروٹیکٹ نہیں کیا ہے صرف ایک شیٹ کو میں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ میں سوپ کی جگہ کچھ اور لگنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آکے کلک کرتا ہوں دیکھیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں کچھ بھی انٹر نہ ہی کر سکتا کیونکہ میں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر کوئی بھی یہاں پہ کلک کرتا ہے تو یہ ہے یہاں پہ کوئی بھی چینجز نہیں کر سکتا کیونک가 یہ پروٹیکٹیڈ ہے اس کو اب ہم انپروٹیکٹیڈ کہ سے کریں گے تو اس کے لئے اب یہاں پہ مننی بار پہ جانے کے بعد تڑا ریویو پہ कلک کر کر سے یہ ہم پہ انپروٹیکٹیڈ شیٹ ہے یہاں سے کر سکتے ہیں جو بھی پاسورٹ آپ نے پروٹیکٹ کرتے ہوئے انٹر کیا تھا وہ یہاں انپروٹیکٹیڈ کرنے کے لیے بھی وہ انٹر کرنا ہے اس ڈی ایف اوکے دیکھیں اب میں یہ ہم پہ چینجز کر سکتا ہوں پچیس کی جگہ میں یہ ہم پہ دو سا پچاس انٹر جو بھی کرتے ہیں اب یہاں پہ میں کر سکتا ہوں دیکھیں میں نے یہ شیٹ ون کو انپروٹیکٹ کر دیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی جدنے بھی شیٹ سے ہمارے پاس ان کو میں مختلف پاسورٹ سے سکرنا چاہتا ہوں تو میں کیسے کروں گا سپوز یہ شیٹ ون ہے اس کو کوئی اور پاسورٹ دینا چاہتا ہوں اور شیٹ ٹو کو کوئی اور پاسورٹ سے میں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیسے کروں گا تو سپوز اس کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں kintrc-c کے مدد سے köپی اور sheet-2 پہ آ جاتا ہوں لسٹ-2 پہ آنے کے بعد kintrc-v کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کرنے کے بعد یہاں سے zom an کر دیتا ہوں یہ ہیں جو ابھی نظر نہیں آ رہی ہے اس کو یہاں پہ double click کرتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا یہ اس کو میں یہاں سے بڑھا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ sheet-1 ہے میرے پاس یہ sheet-2 ہے ٹھیک ہے اب میں sheet-1 اور sheet-2 کو الائیدہ الائیدہ پاسورٹ سے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیکے اب میں یہاں پہ فائل پہ آجاتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد پروٹیکٹ واربوپ پہ کلک کرتا ہوں کرنے کے بعد یہاں پہ پروٹیکٹ کرنی شیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پاسورٹ میں ٹائپ کر دیتا ہوں اے ایس ڈی اف اوکے اے ایس ڈی ایف اوکے کرنٹ شیٹ کو میں نے پروٹیک کر دیا شیٹ 2 کو اب شیٹ 1 پہ آجاتا ہوں پھر اسے فائل پہ کلک کر دیتا ہوں آنے کرنے کے بعد انفو پہ جاتا ہوں ورگ بک پہ آنے کے بعد یہاں پہ تیسر نمبر پہ کرنٹ شیٹ پہ میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ پاسورٹ میں لکھ دیتا ہوں AASSDD اوکی AASSDD اوکی دیکھیں یہ اب میں اس میں کوئی بھی چینجز کرنا اگر چاہتا ہوں تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میں نے پروٹیکٹ کیا ہوا آپ شیٹ 2 پہ آجاتا ہوں یا ہم پہ بھی کوئی بھی چینجز میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پروٹیکٹڈ ہے تو ان کو انپروٹیکٹ کرنے کے لئے آپ کیا کریں ایک تو آپ یہ ہم پہ ریویو پہ جا کی ہم پہ انپروٹیکٹڈ پہ آپ کلک کر کی جو بھی پاسورٹ اپنے انٹر کیا ہوا تھا پروٹیکٹ کرتے وقت وہ ہی ہم پہ انٹر کریں ٹھیک ہے تو یہ انپروٹیکٹڈ ہو جائے گا یا تو آپ فائل پہ جانے کے بعد دیکھیں یہ ہم پہ پروٹیکٹ وارپک میں جو شیٹ 1 اور شیٹ 2 کو میں نے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا یہ ہم شو کر رہا ہے دیکھیں یہ ہم سب انپروٹیکٹڈ پہ جسٹ کلک کر کی اس کو انپروٹیکٹ کر سکتے ہیں سپورٹ شیٹ 1 کو میں نے پاسورٹ دیا تھا اسٹی ایف جی بھی لیتا ہوں دیکھیں یہ پاسورٹ سائنے یہ تو میں دوبارہ ہی ہم پہ انٹر کرتا ہوں اے ایس ڈی ایف اوکی شیٹ 1 پہ میں نے پاسورٹ لگایا تھا اے اے ایس ڈی ایس ڈی اوکی یہ ہوگی اب شیٹ 2 کو بھی میں انپروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں اے ایس ڈی ایف اوکی تو یہ تھا آج کا ہمارا ایک لیکچر تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ منت پند铺 ملتے ہیں ایس بنصری آپ